موسیقی ایک خشکی ہوتی ہے اس میں ایچنگ خارش ہوتی ہے ایک پرات سے نکل رہی ہوتی ہے بعض وقت بالا ہے کندھوں پہ خشکی گر رہی ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے یہ ہے کمیلا کمیلا ایک چاہ والی چمچ اور یہ ہے گندک آملہ سار ٹھیک ہے گندک آملہ سار یہ دونوں اس کا یہ پاورڈر ہے یہ بھی ایک چاہ والی چمچ ان دونوں کو ملا لیں اور اس میں سرسوں کا تیل ہو یا ناریل کا تیل ہو یا جو تیل آپ کو سوٹ کرتا ہے جیسے ہم نے یہ آئل بنایا ہے ہم یہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اس میں آپ نرم سا پیس بنایں گے اور اپنے سر پر لیپ کر لیں گے ایک چاہ کا چمچہ کمیلا بوٹی ایک چاہ کا چمچہ کمیلا بوٹی اور ایک چاہ کا چمچہ گندک آملہ سار یہ سر میں خشکی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے سے دانیں نکل آتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ماریا ہے ہمارے پاس لاہور سے سلام علیکم ماریا سر کیا آپ کا بلکل ٹک ٹاک بلکل خیر خیریت آپ سنائے کسی ہیں سر شکر آپ کی اور سر نظیر صاحب دونوں کی میں فین ہوں دونوں کی میں دعائیں استعمال کرتی ہیں اور مجھے راہ سا جاتی ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے رکھے سر ایک تو میں نے بالوں کے بارے میں پوچھنا تھا شگر بھی ہے بی پی بھی ہے آپ کو پتا ہے میرا نام ماریا ہے بلکل میں جانتا ہوں آپ ہماری ریگولر کولر ہیں بینگن والی وہ دہ سال کا آپ میرا مسئلہ بھی علوہ تھا سر بالوں کا ایک تو میں نے پوچھنا تھا کہ میرے بار بھی بہت گرتے ہیں اور ساتھ میں خوشکی سکری بھرا ہو جاتی ہے اور موتے موتے سے نکلتے ہیں خوشکی کے نا بن جلتے ہیں دانے سے اور دوسرا سر مجھے نا پاسٹا بنانا سکھا دیں ٹھیک ہے دو تین چیزیں وائٹ سوس میں وائٹ سوس میں پاسٹا ہو گیا اور بھی دو تین چیزیں بنتی ہیں چکن ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بیٹے کو بڑی پسند ہے ماشاءاللہ تو وہ مجھے بنانی نہیں آتی تو میں آپ سے سیکھتی ہوں تو پلیز آپ نے ضرور یہ میرا کام کرنا ہے بلکل بلکل اچھا آپ کو بلیڈ پیشر بھی اور شگر بھی ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے لیے بالوں کے لیے مجھے نہ کچھ بتا دیں بال گرتے بڑے ہیں میری بہن ابھی جب ہم نے سٹارٹ میں ایک بات کیلئے جی آپ ٹی وی کی طرف چلیں آپ کو بتاتے ہیں جی گزر بھی سٹارٹ میں ہم نے ایک بات کیلئے کہ شگر کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں ہاں گرتے ہیں بلکل اور مردوں کے بھی گرتے ہیں اور خواتین کے بھی گرتے ہیں دونوں کی گرتے ہیں اور جو یہ میں نے بنا کر دکھا ہے یہ مرد اور عورتیں دونوں استعمال کر سکتے ہیں اور ہر طبقہ استعمال کر سکتا ہے شگر کا مریض بھی اسے استعمال کر سکتا ہے اس سے بال گرنا بھی دور ہوں گے اور دوسرا بال گھنے ہونا اور لمبے ہونا شروع ہوں گے اس میں آپ نے لیا ہے ایک پاؤ تل کا تیل ایک پاؤ تل کے تیل میں ہم نے ڈالا یہ باؤ کھمبا بوٹی یہ چار سے پانچ حدت اور چھڑیلا بوٹی ایک چمچ رتن جود بوٹی ایک چمچ میتھی دانا ایک چمچ اور یہ انار کلی چار عدت ان تمام کو ملا کے ایک گھنٹہ ہم نے دھوپ میں رکھ لیا اور یہ آئل تیار ہو گیا اور اسے آپ صرف بالوں کی جڑوں میں لگائیں دو گھنٹے کے بعد دھولیں ایک دن چھوڑ کے انشاءاللہ تلال بال گھنے بھی ہوں گے لمبے بھی ہوں گے اور بہت زیادہ خوشکی ہو خوشکی کم ہو زیادہ ہو بلکہ خوشکی کی پرد بنی بھی ہو اس کے لئے جو چیز بتائیے اس کے لئے ہم نے گندک آملہ سار ایک چاہ والا چمچ اور کمیلا پاوڈر ایک چاہ والا چمچ سرسوں کے تیل میں ناریل کے تیل میں جو بھی تیل آپ کو سوٹ کرتا ہے تل کے تیل میں آپ اس میں ملا کے ایسے نرم سا پیس بنا لیں اور پورے سر پر لیپ کر لیں اور پندرہ بیس منٹ کے بعد سر دھولیں آپ آپ دیکھنا ففٹی پرسنٹ خوشکی ختم ہوگی اور یہ ایک دن چھوڑ کے کرنا ہے آپ نے اور بارہ یا تیرہ مرتبہ آپ لگائیں گے انشاءاللہ آپ نجات مل جائے گی کسی بھی قسم کی پرسنٹ خارش بھی دور ہو جائے گی اچھا خارش وغیرہ اگر ہوگی تو وہ بھی دور ہو جائے گی جو بھی بیکٹیریا وغیرہ سر پہ ہوتا ہے وہ ختم ہوگی جو خارش پیدا کرتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اس لئے